اسلامیکم دوستو میں ساکب الاسلام ہوں اور آج میں یہاں ڈالس میں غامدی سینٹر میں موجود ہوں اور ہمارے ساتھ محمد حسن ہے جو غامدی سینٹر کے ڈریکٹر ہے اور ان سے ہم بات کریں گے کہ یہاں امریکہ میں رہتے ہوئے ایک اسلامک لرننگ سینٹر کو چلانا اور پھر جو پاکستان میں تنقید ہوتی ہے اس کا جواب دینا وہ یہاں سے بیٹھ کے کیسے کرتے ہیں اور پھر یہاں پر جو پاکستانی امریکنز ہیں یا اگر بروڈر سنس میں بات کی جائے کہ مسلم امریکنز ہیں وہ کس قسم کے مسائل سے دوچار ہیں اس بارے بھی بات کریں گے حسن بہت شکریہ وقت دینے کے لیے اور اس فیسٹیٹ کرنے کے لیے ہمیں بہت خوشی ہوئی اس سینٹر کو دیکھ کر اور آپ سے مل کر جو کام آپ کر رہے ہیں یہاں پر بہت ہی بڑا کام ہے اور اللہ آپ کو اس کا عجر دے گا تو یہاں پر اس سی سے شروع کرتے ہیں کہ سینٹر کا بنیادی مقصد کیا تھا اور وہ مقصد اچیو ہو رہا ہے پچھلی چند سالوں میں اس میں بارے میں آپ کا کہہ دیکھیں جعوید احمد غامدی صاحب ایک بہت بڑے فقر ہیں انہوں نے آج سے کموبیش چالیس سال پہلے اپنی جو بھی علمی فکری تحقیقات کی ان کو دنیا تک پہنچانے کا احتمام کیا تھا کداروں نے قائم کیا تھا پاکستان میں المورد کے نام سے غامدی صاحب جس وقت تک پاکستان میں رہے وہی پر بیٹھ کے وہ ریسرچ کا علم و تحقیق کا دعوت اور ارشاد کا کام کرتے رہے لیکن آپ کے علم میں ہے کہ پاکستان میں جو مذہبی انتہا پسندی ہے اور جو مذہبی جنونیت ہے اس کی وجہ سے آزادی کے ساتھ کام کرنا ممکن نہیں رہا غامدی صاحب کے تین شاگردوں پر خاتلانہ حملے ہوئے دو کو شہید کر دیا گیا ایک کے موہ میں رکھ کے گولی ماری گیا خود غامدی صاحب کی زندگی کے لئے خطرات پیدا ہو گئے تو غامدی صاحب دوہزار نو میں ملیشیا شفٹ ہو گئے تھے میں بھی دوہزار دس گیارہ میں ملیشیا چلا گیا تھا اور اس وقت سے ان کے ساتھ ہوں ملیشیا کے اندر جو ہماری قانونی صورتحال تھی اس میں ہم پبلک میں کوئی کام نہیں کر سکتے تھے جو بھی ریسرچ کا کام تھا وہ گھر پہ کرتے تھے ویزے کی بعض قدرانے تھی لیکن وہاں سے بیٹھے ہوئے دنیا بھر کا سفر ہوتا تھا امریکہ بھی ہمارا آنا ہوا دوہزار پندرہ سولہ میں ہم نے آنا شروع کیا یہاں پر جو پاکستانی کمیونٹی ہے جو غامدی صاحب کو برسوں سے سن رہی تھی انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم اپنی اس مشن اپنے اس فکر کو امریکہ منتقل کریں اور یہاں سے بیٹھ کے ازادی کے ساتھ کام کریں چنانچہ دوہزار انیس میں ہم لوگ امریکہ منتقل ہوئے اور یہاں پر غامدی سنٹر آف اسلامی لرننگ کی ہم نے بنیاد رکھی یہ پاکستانی کمیونٹی ہے یہاں کی جو اس ادارے کو چلا رہی ہے یہ ایک نون پروفٹ ارگنیزیشن ہے سرکار کے جو بھی قائدہ قوانین ہوتا ان کے مطابق بنی ہوئی ہے اور دوہزار انیس بیس میں ہم نے اس کا یہاں پر آغاز کیا بہت ہی لیمیٹڈ ریسورسز کے ساتھ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا نیچے اسی سنٹر کے وہاں پر ہم بیٹھتے تھے اور گھر کے اندر موبائل فون کے اوپر لائف رکھ کے ہم نے کام کا آغاز کیا لیکن اللہ تعالیٰ نے کام میں برکت بھی دی اور جو انوائرمنٹ امریکہ کے اندر ہے جس کے اندر آپ کو فریڈم ہے لیبرٹی ہے اور جو سہولیات ہیں اور جو جدید ٹیکنالوجی ہمیں ملی اس کے نتیجے میں ہم نے پچھلے تین سالوں میں کم ہو بیش چار ہزار گھنٹے کا کانٹینٹ بنایا ہے اور ہمارے یوٹیوب چینل پر اس پر تقیباً کوئی 54-55 ملین لوگوں نے اس کو دیکھا ہے دنیا کا جو بھی موضوع ہو عالمی کانفرکٹ کے موضوع ہو مرانیات کا موضوع ہو فلسفہ کا موضوع ہو یا مذہب بھی ہماری اخلاقیات کا موضوع ہو خامدی صاحب کے ساتھ ہم اس کو زیرے بحث لے کر آتے ہیں پھر ہم نے ایک نیا کام یہ کیا کہ جتنے بھی مذہبی ادارت تھے وہ اپنے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے نائنٹین سکسٹی سیونٹیز میں جیتے تھے ہم نے اس پورے کے پورا جو سینیریو تھا اس کو چینج کیا اور جدید ٹیکنالوجی انیمیشن آرٹ اس کے ذریعے سے مذہبی مقدمات کو پیش کرنے کی کوشش کی پاڈکاسٹ کی سیریز یہاں سے ہوتی ہیں نوجوانوں کو انگیج کیا جاتا ہے لائف سیشنز ہوتے ہیں پھر جو عملی پیکٹیکل لوگوں کے اطلاقی مسائل ہیں ان کو مزیر بحث لے کر آتے ہیں ہماری ایک پوری ٹیم ہے دنیا بھر میں پہلی ہوئی ہے جو ریسرچ کا کام کرتی ہے کتابیں لکھی جاتی ہیں اب تک کموبیت چار پانچ کتابیں شائع ہو چکی ہیں یہی سے اور غامدی صاحب کی اپنی جو پوری کی پوری جو تجہ ہے تو اس میں تو چالیس پچاس سیادہ کتابیں اب تک پبلکیشنز ہاؤس میں آ چکی ہیں تو ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ہم مسلمانوں کو خصوص مسلمان نوجوانوں کو وہ صلاحیت فراہم کریں جس کے ذریعے سے وہ اپنے مذہب کا شعوری مطالعہ کریں دنیا بڑی تبدیل ہو چکی ہے زمانے میں آپ لوگوں کو خاموش نہیں کر سکتے ان کے مذہبی مقدمات مذہب سے ان کے اعتراضات ان کو سنپ نہیں کر سکتے ایک ہی طریقہ ہے کہ علمی طریقے سے آپ ان کو انگیج کریں اور ان کو سنیں تو یہ سینٹر اصل میں بنیاد بنا ہے تمام مکتبہ فکر کے لوگوں کے لیے تمام مذہب کے لوگوں کے لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سینٹر کے اندر جب آپ آتے ہیں تو جو بڑے علمائیں ان سب کی تصویریں یہاں پر لگی ہیں مولانا مبودی کی بھی تصویر یہاں پر ہے مولانا ابول کلام آزاد کی بھی علامہ اقبال کی ہے تو ہم دنیا پر میسج دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کو علم کی طریقے پر سمجھو اور تمام علماء کو اپنی امت کا سرمایہ سمجھو لیکن استدلال کی بنیاد پر بات کو ماننا ہے تقلیطی بنیاد پر نہیں ماننا یہاں جو آپ کام کر رہے ہیں بہت بڑا کام ہے اور دین کی خدمت ہے صرف کمیونٹی سرویس نہیں ہے یہ تو ایک اس کا سوال میرا یہ بنتا ہے کہ آپ اسلامی معاشروں میں رہے ہیں پاکستان میں بھی ملیشیا میں بھی لیکن یہ ایک اس معاشرے میں آپ کو زیادہ فریڈم ملی ہے آزادی ملی ہے اپنے دین کو ایکسپلین کرنے کی دوسروں کو سکھانے کی دوسروں کو بتانے کی کیا یہ وجہ ہے کہ یہاں پہ یہ سینٹر بنا ملیشیا اور پاکستان کی بجائے دیکھیں اس وقت امریکہ سے متعلق کوئی مصبت بات کرتے ہیں تو دنیا بھر میں موجود جو مسلمان ہیں بالخصوص پاکستان اور اس کو آپ کہتے ہیں ہندوستان کے مسلمان ان کیا یہ بات بالکل قابل قبول نہیں ہوتی ان کے ذہن میں جو تصور ہے امریکہ کا وہ اس سے بالکل مختلف ہے اور یہ بات بھی ٹھیک ہے کہ امریکہ کا عالمی سیاست میں اور ملکوں کے ساتھ جو معاملات ہیں اس کا اور اپنے ملک کے اندر جو نظام اور نظم زبط ہے اس کا بڑا فرق ہے تو لوگ ان دو چیزوں کو سمجھ نہیں پاتے میں یہ ارز کرتا ہوں کہ امریکہ کے اندر جس طرح سے ہمیں کام کرنے کی ازادی ملی فریڈم ملا لیبرٹی ملی ہم ان موضوعات پر یہاں بیٹھ کے بات کرتے ہیں جو خود امریکہ کی پالیسیز امریکہ کا نسبلین امریکہ کا لاحیامل مسلم موالک میں ان کی جو طاقت ہے اس پر بھی تنقید ہوتی ہے لیکن یہ حقیقت ہے ساکر صاحب کے کبھی یہ شائبہ نہیں ہوتا کہ ہم یہاں پر بیٹھے میں کوئی جنسی آئے گی کوئی نامعلوم افراد آئیں گے کوئی ویگو ڈالہ آئے گا یا کوئی مذہبی لوگ آئیں گے وہ یہاں پر آ کر پتھر پھیکیں گے کوئی سیاہی ملیں گے کوئی کالک ملکے کوئی آپ کو لانتان کریں کہ گستاخی کا فتوہ لگ جائے گا اتنی آزادی کے ساتھ اتنے فریڈم کے ساتھ اتنی یکسوی کے ساتھ ہم یہاں بیٹھ کے کام کرتے ہیں کہ واقعہ یہ ہے کہ پاکستان میں تو اس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا اور باقی جو اسلامی موالک ہیں وہاں پر بھی یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں پر آپ بیٹھ کر وہاں کی اسٹیبلشمنٹ یا وہاں کی ریاست کے اقدامات پر کوئی بات کر سکیں یہ حقیقت ہے کہ اس وقت اگر آپ دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اور دنیا میں اس کے لئے کوئی ایسی جگہ آپ کو چاہیے جہاں پر آزادی کے ساتھ آپ یہ کام کر سکیں تو وہ امریکہ ہے اور ہم نے یہاں پر اپنے سینٹر کا نام بھی اسلامی لرننگ کے ساتھ رکھا ہے شروع میں جب ہم یہاں پر آئے تو کچھ لوگوں کا ہمیں مشورت ہے کہ آپ اسلام کا نام نہ لیں آپ کہیے کہ یہ ایک جس کو آپ کہتے ہیں کنسٹرکٹیو کرٹیسزم سکھانے کا ادارہ ہے یا کمیونٹی سینٹر ہے یا مثال دور پر کرٹیکل سکھاتا ہے میں کہا نہیں اسلام ہمارا فخر ہے اسلام ہماری پہچان ہے اسلام ہمارا عدرش ہے اسلام کو ہم مانتے ہیں ہم اس دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہمیں اپنے ملکوں میں رہنے نہیں دیا گیا تو ہمیں امریکہ میں آ کر کوئی امریکن ڈریم نہیں جینا ہم نے اپنے ملک کے اپنے دین کی خدمت کرنی ہے اور ہم نے جس وقت یہاں پر ویزاز اپلائے کی اس میں بھی اپنی اس شناخت کو بالکل وضاعت سے لکھا کہ ہم دین اسلام کے دائی ہیں اس کی فکر پر کام کرنا چاہتے ہیں اس سے قطع نظر کہ وہ فکر کس کے خلاف ہے اور کس کے خلاف نہیں ہے ہم آزادی سے کام کرتے ہیں تو امریکہ اس وقت دنیا میں وہ جگہ ہے جہاں پر آپ آزادی کے ساتھ کام کر سکتے ہیں یہاں کے پاس ماشاءاللہ سے ہر ویکنڈ پر انسیسٹ ہوتی ہیں غامدی صاحب کے ساتھ کس قسم کے مسائل کر سامنا ہے اگر آپ میں اس کو دو کیٹیگریز میں جو پاکستانی امریکنز ہیں ان کو اور جو مسلمز ہیں اوورال وہ کس قسم کے مسائل لے کر آتے ہیں اس معاشرے کے اندر رہتے ہوئے دیکھیں جو پاکستانی امریکنز یہاں پر موجود ہے ظاہری پار تھے وہ فرس جنریشن ایمیگرنٹس ہیں 20-30 سال پہلے یہاں پر آئے تھے ان کے لئے جو ایک بڑا کرائیسز ہوتا ہے وہ بچوں کی تعلیم و تربیت ہے ان لوگوں کو اپنی زبان اپنے بچوں کو سکھانی تھی بکا زبان تھا جس نے ان کے کلچر ان کی تہذیب ان کی معاشرت ان کے مذہب سے ان کا رشتہ چونڈنا تھا عام جو لوگ ہوتے ہیں وہ مشکل سوالوں کے جواب نہیں دے سکتے مشکل سوالوں کے جواب ہمیشہ مذہبی مفکرین دیتے ہیں بڑے لوگ دیتے ہیں اور وہ بڑے لوگ ایک دن میں نہیں پیدا ہوتے وہ ایک تہذیبی روایت میں پیدا ہوتے ہیں تو اسلام جس تہذیبی روایت میں آیا اس کے کچھ اپنی زبانیں ہیں وہ عربی ہے وہ فارسی ہے وہ اردو ہے لیکن ہمیں یہاں اس معاشرے میں ایسے بڑے لوگ نہیں ملتے جو یہاں کے بچوں کے اور بڑے مسائل کو ایڈریس کر سکیں وہی لوگ ہیں یہاں پر مذہب کی نمائندہ اسلام کے نمائندہ جو پاکستان ہندوستان ہی سے پڑھ لکھ کے آ رہے ہوتے ہیں تو جو پہلا پرابلم اور کرائیسس کا سامنا کرنا پڑتا ہے فرس جنیشن ایمیگرنٹس کو وہ اپنے بچوں کے سوالات کے جواب نہیں دے سکتے اور جو لوگ جواب دے رہے ہیں غامدی صاحب جیسے ان سے ان کو کنیکٹ نہیں کر سکتے بھیقا تو وہ زبان نہیں جانتے تو ایک بڑا جنیشن گیپ یہاں پر سامنے آ رہا ہے پھر مغربی تہذیب اور مغربی نظام تعلیم بچوں کی شخصیت کو خاص جگہ تک پہنچانا چاہتا ہے اس میں اور اسلامی تہذیب کے اندر کچھ بہت بنیادی اور فنڈمنٹل اختلافات ہیں ان کو کیسے پار کرنا ہے اس کے لیے بڑی چیلنجنگ صورتحال ہوتی ہے خود وہ یہاں پر آئے ہیں جس وقت تک وہ پاکستان میں تھے باتیں سنتے تھے کوئی پرابلم نہیں ہوتا تھا لیکن یہاں پر ان کو سوالات کا سامنا کرتا تو اپنے دین کے بارے میں نہیں پتا بچے سوال کرتے ہیں تو اپنے دین کے ریشنل کرتے ہیں وہ ہمارے پاس آتے ہیں ہم سے بات کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ کیسے ہم ان سوالوں کو جواب دیں تو ہم لوگوں نے ان کی تعلیم و تربیت انتظام کیا ہم نے آن لائن سنڈے سکول شروع کیا جو یہاں کی زبان میں یہاں کی انگریزی یہاں کے معاورے یہاں کے اڈکشن کے اندر ان کی بچوں کی تعلیم و تربیت کرتے ہیں اور ان کے والدین کو ہم نئے انداز میں کچھ باکس کورسز ہیں سولو انٹریکشنز ہیں یہاں پر درس ہوتا ہے لائیو اس میں آپ بیٹھتے ہیں آپ یہ دیکھیں یہ بھی دنیا کے اندر ایک نیا ٹرینڈ ہم نے سیٹ کیا ہے کہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ عالم میمبر بیٹھ کے گفتو کر کے چلا جاتا تھا یہاں پر عالم گفتو کرنے کے بعد ڈرینگ روم میں بیٹھتا ہے اور ایک ڈیڈ گھنٹہ ان کے ساتھ کمیونکیشن کرتا ہے برابری کی سطح پر سوال جواب ہوتے ہیں تو اس سے ان کو سیکھنے سمجھنے کا موقع ملتا ہے تو یہ تو صورتحال ہے یہاں کی دنیا بھر کے جو مسلمان ہیں وہ اس وقت کانفلٹ کی صورتحال میں کرائیسس کی صورتحال میں مسلمانوں کو ہزار سال تک دنیا میں غلبہ ملا وہ غلبہ جا چکا ہے اب غلبہ جانے کے بعد وہ اسی عظمت رفتہ کی بازیافت میں جیتے ہیں کیا کریں عالمی حکومتوں کا نظم ہیں معیشتیں ہماری کمزور ہیں ہم اپنا وہی مقام حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ اس وقت بھی عالمی نظم نے جو ملکوں کی لکیریں کھیچی ہوں سنا اگر تم علم اور اخلاق میں برتری حاصل کروگے تو عزت کے ساتھ جی سکتے تو مسلمان مالک جی رہے ہیں ملیشیا جی رہے ترکی جی رہے تو ان کے مسائل ہیں پاکستان ہماری سوسائیٹی ہے وہاں پر سیویل ملیٹری کشمہ کش ہے وہاں پر مذہب علماء کا ایک نہاب ہے جو معاشرے پر قائم ہے اس کے آپ کو آئے دن مظاہر نظر آتے ہیں تولین رسالت کی سزا کے معاملات میں تو ان تمام موضوعات پر ہم بات کرتے ہیں قوم کو ایڈوکیٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں پاکستان سے زیادہ سوالات موصول ہوتے ہیں وہ اسی نویت کے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ایک کشمہ کش برپا کر دی ہے پچھلے دو سو سال میں جسو کہ یہاں پہ انگریز آئے ہیں تو ہمارا تہذیبی انکتہ ہو گیا ہے تو آپ جو مذہبی فکر غاندی صاحب پیش کرتے ہیں پاکستان کے علماء اور پاکستان کے لوگوں کے لیے وہ بہت اجنبی چیز ہوتی ہے اس کو وہ سمجھ نہیں سکتے اس کو جو پریسیف کرتے ہیں وہ اسی زاویہ سے کرتے ہیں کہ مغرب کے اندر ایک مفقر بیٹھا وایا شاید عالمی قوتوں کے کہنے کے اوپر وہ اس طرح کی آرہ دے رہا جس سے ہماری شیرازہ بندی ہو تو لوگوں میں اس نویت کے اس طرح بات علماء پیدا کرتے ہیں اپنی مذہبی فکر کی ہم تعلیل کر کے ان کو سمجھاتے ہیں کہ جو بات ہم کہہ رہے ہیں علم کی روایت میں دیکھو تو تمہیں اس کے ٹریسیز بھی ملیں گے اسی طریقے سے یہ قرآن و سنت پر مبنی ہے تو ان کو مذہبی ایڈوکیشن کی طرف ہم لے کے جاتے ہیں اس طرح اخلاقی مسائل جو اس وقت پاکستانی معاشرے کو ایک مرس تیسی صورتحال اس میں اختیار کر گئی ہے کہ ہر شخص اصل میں اپنے ہی بارے میں سوچ رہے کوئی جمعیت کوئی کمیونٹی کوئی ملک کوئی تعمیر ملت اس کی طرف لوگوں کا غور و فکر نہیں ہے تو اس پر بھی ہم ان کو تربیت ملتے ہیں اسی سے یہ سوال بھی جنم لیتا ہے کہ اب مذہب کا اوورال جو پرسپشن ہے کہ وہ ایک اجتماعیت کو فروغ دیتا ہے مذہب ایک اجتماعی چیز ہے جو کہ ایک معاشرے کو ایک قوم کو یا ایک ملک کو ساتھ لے کے چلتا ہے غامدی صاحب یا غامدی سینٹر یا آپ لوگ جو اس کو ایک فرد واحد کی منشاہ پر لے آتے ہیں یا اس کی اپنی کہ ایک فرد واحد ہر چیز کو کیسے لے گا اور اس کی اس لحاظ سے دیکھا جاتا ہے اس کو بریک ڈاؤن کر دیتے ہیں غامدی صاحب تو یہ تنقید جو ہے یہ کتنی ویلڈ ہے اور اس کا جواب آپ کیسے دیں گے دیکھیں اس بارے میں بڑی تفصیل سے ہم نے اپنے نقطہ نظر کو بیان کیا لوگ اس کو وہاں پہ جان سکتے ہیں میں خلاصہ آپ کی خدمت میں ارس کر دیتا ہوں ہم لوگے کہتے ہیں کہ دین کی جو بھی ہدایات ہیں وہ اصلا فرد سے متعلق ہے یہ فرد ہے جس کی منصبی حیثیت زمانے میں بدلتی رہتی ہے جس منصب پر ہو جائے گا دین و شریعت کی جو ہدایات اس سے متعلق ہیں وہ اس پر لازم ہو جائیں گے مثال کے طور پر میں ایک عام آدمی ہوں تو اللہ نے میرے اوپر یہ چیز آئید نہیں کی کہ میں جا کر لوگوں پر سزائے نافذ کروں یہ تعلق نظم اجتماعی سے متعلق ہے حاکم وقت سے متعلق ہے اسی طریقے سے حاکم وقت کو اس نے بہت سارے حکام دی مثال امروم شورہ بینوں مسلمانوں کو نظم اجتماعی بہامی مشورہ بھی مشتمل ہوگا اسی طریقے سے حدود کی سزائے تم نے جاری کرنی ہے تو یہ مجھ سے متعلق نہیں ہے تو ہم یہ بات کہتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اپنی حیثیت کو پہچانے آپ کون ہیں آپ ایک عام آدمی ہیں تو دین اور شریعت کے آپ سے وہ تقاضے نہیں ہیں جو ایک معاشرے سے ہیں اور یہ بات بھی پیش نظر رہے کہ اسلام میں جس طرح فرد کو بحثیت فرد حکام دیئے گئیں اس طرح معاشرے کو بھی حکام دیئے گئیں اور ان حکام کی پابندی بھی ہم پر لازم ہے مسئلہ تاں وہاں ہوتا ہے کہ جہاں پر عام آدمی اپنی ذمہ داری سے بڑھ کر کام کرنا شروع کر دیتا ہے اور مسئلہ وہاں پر ہوتا ہے جب مسلمان حکمران جو ذمہ داریاں ان کو دی گئی ہیں ان کو فرموش کر دیتا ہے بہت شکریہ آپ کے وقت کا اور فسلیٹیٹ کرنے کا ہمیں